دوستو شجر ممنون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں زہرہ اپنی بک پوپلشر کے پاس آتی ہے وہیں دیکھتی ہے کہ کافی رشت لگا ہوتا ہے زہرہ کی کتاب لوگ کافی پسند کرنے لگتے ہیں اور سب زہرہ کی آٹوگراف لیتے ہیں پھر وہیں آمیر اور کمر بھی موجود ہوتے ہیں اور یلدس اور لیلہ بھی آتے ہیں پھر یلدس کہتی ہے مجھے زہرہ سے ملنا ہے یلدس زہرہ کے ساتھ فوٹو شوٹ کرواتی ہے زہرہ اور یلدس بہت خوش ہوتے ہیں یلدس وہیں زہرہ کی بہت تعریف کرتی ہے دوسری طرف یلدس آلیہ کے گھر آتی ہے اور یلدس بہت غصے میں ہوتی ہے یلدس کہتی ہے آلیہ جو تم نے کہا وہ میں نے کیا تھا اب تم کیا چاہتی ہو حالت سے چھوڑ دو حالت کا پیچھا آلیہ کہتی ہے حالت نے تمہیں ابھی تک طلاق نہیں دی ہے نا یلدس کہتی ہے میں حالت کے بچے کی ماں ہوں اور ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے آلیہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو آلیہ کہتی ہے یلدس تم نے میرے بارے میں سوچا ہے اور دوسری بات تم اور تمہارا بچہ جانے صرف اپنے بارے میں سوچتے ہو اور جو حالت نے تمہیں الگ گھر لے کے دیا ہے وہ میرے شیرز سے لے کے دیا تھا حالت آیا تھا اور میرے سارے شیرز لے گیا یلدس کہتی ہے آلیہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے آلیہ کہتی ہے کیا تم حالت سے طلاق لوگی یلدس کہتی ہے آلیہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو میرے ساتھ ایک بچہ بھی ہے میں اکیلی کیا کروں گی آلیہ کہتی ہے تب ہی میں تمہیں کہہ رہی ہوں تمہیں مجھے سمجھنا ہوگا اور آخری منٹ میں مجھے ایک جوب آفر ہوئی اور میں نے ہاں کر دی اس میں کونسی بڑی بات ہے پھر آلیہ یلدس کو کہتی ہے میری سلام آنا تو کچھ پیسے سیف کر دو کیونکہ حالت بہت جلد غریب ہونے والا ہے پھر یلدس وہاں سے چلی جاتی ہے تو دوستو مزید ڈراما سیرل اور ریویوز اور پروموز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو